بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپورتری کے سینجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک آپ لوگوں کے لئے لیا ہوں وہ ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اٹھارہ سو چورانوے آج جو ہم اس کے اندر ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیمنٹ اب جو حکومت یا کمپنی زمین خریدتی ہے لوگوں سے اس کی ادائیگی یا پیمنٹ تو اس کی جو ریلیمنٹ سیکشن ہے وہ سیکشن تھرٹی ون سے لے کر سیکشن تھرٹی فور تک ہیں تو آج ہم ان کو سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپریٹ فار جسٹس کائنڈے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے میں ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر ٹاپک ہے پیمنٹ اب اس کی جو سیکشن تھرٹی ون ہے وہ کہتی ہے پیمنٹ آف کمپنسیشن اور ڈیپازیٹ آف تی سیم انکور اب سیکشن تھرٹی ون کے اندر جو بات کی گئی ہے اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں تھوڑا سی آپ کو بزاعت کر دیتا ہوں اس سیکشن تھرٹی ون کی وہ یہ ہے کہ جب حکومت یا کوئی کمپنی بزریا کولیکٹر لوگوں سے کوئی زمین خریدتے ہیں اپنے کسی پروجیکٹ کو انیشیئٹ کرنے کے لئے یا کسی کمپنی کو اسٹیبلش کرنے کے لئے تو کولیکٹر جو ہے وہ جگہ کی تلاش کرتا ہے اس کو اوکے کرتا ہے اس کی سوٹیبلیٹی دیکھتا ہے اور اس کو بعد جب اوکے کرتا ہے دونوں فریقوں کو بلاتا ہے حکومت کے نمائندے کو یا کمپنی کے نمائندے کو اور دوسری طرف جو زمین کا مالک ہے یا اس کے اندر جو انٹرسٹ رکھتا ہے ان کو دونوں کو ایک تاریخ کی اوپر بلاتا ہے بدریا نوٹس اور ان کے درمیان وہ زمین کی جو معافضہ ہے یا زمین کی جو رقم بنتی ہے وہ اس کو تیع کرتی ہیں اس میں اگر مل بیٹھ کے وہ تیع کرتی ہیں تو پھر وہ ان کا ایک فیصلہ سادر کر دیتا ہے جس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ یہ فلان رقبہ فلان شخص کا ملکیت ہے یہ اتنا رقبہ ہے اور اس کی اتنی رقم ہے وہ وان ٹو ٹری لائم جو بھی اس نے ایوارڈ سادر کرنا ہو یا فیصلہ سادر کرنا ہو سادر کر دیتا ہے دفعہ گیارہ کے تیب اور اس کے بعد اگر دونوں فریق اس رقم پہ جو رقم وہ کولیکٹر کے آفس کے اندر وہ سرٹن ڈیٹ کو وہ سیٹل ہو جاتی ہے تو پھر وہ بعض اوقات جو ہوتا ہے گورنمنٹ جو رقم آلرڈی دے چکی ہوتی ہے اور دوسری طرف کولیکٹر جو رقم تیہ کرتا ہے وہ دوسری پارٹی کو بھی منظور ہوتی ہے جو زمین بیچنے والی ہوتی ہے تو اس کے والے کر دی جاتی ہے اب سیکشن تھرٹی ون کیا کہتی ہے سیکشن تھرٹی ون کہتی ہے کہ جب کولیکٹر جو ہے وہ تمام فریقین کے درمیان جب وہ جسٹیفائی اور ان کو مطمئن کر دیتا ہے دونوں فریقین منطمئن ہو جاتی ہیں دفعہ گیارہ کے تیجب وہ کولیکٹر فیصلہ سادر کر دیتا ہے کہ دونوں فریق اس رقم کے اوپر خوش ہیں اور رقمے کے اوپر بھی خوش ہیں تو اس کے بعد اگلی کروائی کیا ہوتی ہے اس میں سیکشن تھرٹی ون کے ساب کلاس ون کے آگے سوری دو چیزیں بتائی گئی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ دونوں فریقین راضی ہوں یعنی کہ سبائی حکومت اگر وہ بھی راضی ہے اور یا کمپنی راضی ہے اور دوسری طرف کولیکٹر تو میڈل مین ہوتا ہے اس نے تو راضی ہونا ہی ہونا ہے تو اگر وہ دوسری طرف زمیندار ہیں اگر وہ کسی رقم کے اوپر وہ آ کر آمین کر دیتے ہیں وہ اس کو اوکے کر دیتے ہیں بہت پارٹیز ہیں سیٹسفائیڈ یعنی کہ گورنمنٹ بھی سیٹسفائیڈ ہو گئی اور دوسری طرف وہ جو پارٹی ہے وہ بھی سیٹسفائیڈ ہو گئی اب جو رقم ان کے درمیان تیع ہوئی اس کا اس نے فیصلہ دے دیا اس کو ایوارڈ کہا جاتا ہے اس کے اندر رقم اور رقم دونوں منشن کیے جاتی ہیں اس کے بعد اگر ان دونوں فریقین کو پھر ان دونوں کے پاس اپرچنیٹی ہوتی ہے حکومت کے پاس بھی اپرچنیٹی ہے کمپنی کے پاس بھی اپرچنیٹی ہے اور دوسری طرف جو زمین بیچنے والا ہے جس کے زمین حکومت غریبنا چاہتی ہے اس کے پاس بھی اپرچنیٹی ہے اپرچنیٹی ان کو سیکشن ایٹین کے ساب کلاس ٹو جو ہے جس کے اندر وہ میاد منشن کی گئی ہے چھ مہینے کی اور چھ ہفتے کی اگر گورمنٹ کو اتراز ہے تو وہ جو ٹائم فریم دیا گیا ہے جو میاد دی گئی ہے کہ اس ٹائم سے پہلے پہلے آپ ریفرنس دائر کر دیں تو دوسری طرف یہی میاد جو ہے دوسری طرف وہ جو زمین بیچنے والا ہے اس کو بھی یہ میاد دی گئی ہے اگر وہ گورمنٹ دائر کر دیتی ہے کولیکٹر کے تھرو یا کمپنی کولیکٹر کے دائر کر دیتی ہے اس رقم کے اوپر یا رقبے کے اوپر یا قیمت کے اوپر یا دوسری طرف وہ جو بندہ ہے جس سے زمین خریدی گئی ہے وہ کوئی ریفرنس دائر کرنا چاہتا ہے کولیکٹر کے ذریعے عدالت کے اندر تو ان کے وہ یہ جو میاد ہے جب یہ میاد گزر جاتی ہے تو پھر جو گورمنٹ جو ہے وہ تحریر ان کو بتا دیتی ہے کولیکٹر کو ہمیں زمین کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے اور یہ کمپ جو آپ نے متعین کی ہے جو آپ نے بتائی ہے یہ ہمیں منظور ہے اور دوسری طرف سے جب وہ پارٹی جو ہے جو زمین بیچنے والا بندہ ہے اس کو بھی کوئی اتراز نہیں ہے تو پھر وہ ان کو ایک ڈیڑھ دیتے ہیں کہ آپ فلان تاریخ کو آ کر کولیکٹر سے اپنا چیک وصول کر لوں تو پھر وہ عدالت آ کر وہ جو کولیکٹر کے پاس آ کر اپنا چیک وصول کر لیتی ہیں یہ تو گئی نا کلیئر کٹ بات اب اس کے اندر دوسری بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سبائی گورمنٹ جو ہے وہ کولیکٹر کے فاصلے سے راضی نہ ہو یا کمپنی جو ہے کولیکٹر کے فاصلے سے راضی نہ ہو یعنی کہ وہ سبائی گورمنٹ کہہ جی کہ آپ نے یہ رقمہ اس کا کام تھا آپ نے اس کی قیمت زیادہ لگائی ہے یا اس کے اندر یہ زمین جو ہے یا سوٹیبل نہیں تھی یا جو اس کا اعتراض ہے گورمنٹ کا وہ لکھ کر وہ تحرین وہ اس کو دے دیتے ہیں کولیکٹر کو اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ریفرس عدالت کے اندر دائر کرو اور دوسری طرف اگر گورمنٹ راضی ہے اور دوسری طرف وہ پارٹی راضی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میری زمین یو ایس سستے داموخ لے لی حکومت کو دے دی یا کمپنی کو دے دی وہ اس کے اوپر رقم کے اوپر کو اعتراض کرتا ہے یا دیگر کسی اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو وہ کولیکٹر کو درخواست دے گا دفعہ اٹھارہ کے تحت تو وہ کولیکٹر جو جو بتائی گئی ہے اس میار کے ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ دے دیتا ہے آکے درخواست تو پھر کولیکٹر جو ہے ریفرنس بنا کے وہ سارے ڈاکومنٹس لگا کے وہ عدالت کے اندر بھیج دے گا اور ساتھ میں وہ جو رقم اگر اس کے پاس گورمنٹ کی طرف سے آ گئی ہے یعنی کہ اگر گورمنٹ راضی ہے وہ بندہ راضی نہیں ہے گورمنٹ کی طرف سے رقم آ گئی ہے اور وہ رقم جو ہے وہ رقم اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں کمپنی سے آئی ہے گورمنٹ سے آئی ہے وہ ساری چیزیں وہ متعلقہ عدالت کے اندر جمع کروا دے گا اور اس بندے کو کہے گا جی کہ آپ فنا تاریخ کو عدالت کے اندر جمع ہو جائیں آپ حاضر ہو جائیں اسالتاں مقالتاں یا جیسے بھی مختیارتاں تو آپ پھر بھی مقدمہ کریں تو پھر وہ ان لوگوں کو حاضر ہونا پڑتا ہے پھر وہ ان لوگوں کو رقم جو ہے وہ پارٹیز کو نہیں دیتا بلکہ وہ عدالت کے اندر جمع کروا دیتا ہے اس میں شرچ یہ ہے کہ جب وہ اگر مسائل کے طور پر وہ بندہ جو ہے وہ جب وہ وصول کرنے آتا ہے رقم اس کے پاس جس کو رقم کے اوپر اعتراض ہوتا ہے جو رقم انہوں نے ڈیٹرمنٹ کی ہے وہ وصول کرنے آتا ہے اور وہ بطور اعتجاد اس کو وصول کرنا چاہتا ہے یا اس نے لے لی ابجیکشن بھی داخل کر دیا اور رقم بھی اس سے لے لی یعنی کہ جو اس رقم جو مانگ رہا تھا مطلب اس نے دس لاکھ مانگے اس نے اس کو چھے لاکھ دیئے اس نے چھے لاکھ لے دیئے اور وہ سمجھتا ہے کولیکٹر سمجھتا ہے کہ یہ جو اس کی زمین ہے اس کی مالیت ہی چھے لاکھ بنتی ہے بلکہ ساڑھے پانچ لاکھ بنتی ہے تو پھر وہ اس سے زمانت لے گا کہ بھائی آپ میرے پاس دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ کی یہ سکورٹی یہ بیل بانڈ جمع کرو اگر تمہاری اوپر عدالت نے فیصلہ صادر کر دیا کہ یہ رقم جو تم مجھ سے لے کر گئے ہو یہ رقم تمہاری نہیں بنتی بلکہ اس سکتام رقم تمہیں ملنا چاہیے تو اس کی تم زمانت دوں تو پھر وہ جو زمیندار ہوگا پھر وہ جو رقم لے کر جائے گا جتنا بھی وہ کولیکٹر اس کو بتائے گا کتنی رقم کا مچالکہ داخل کرو تو اس کو پھر وہ سکورٹی داخل کرنا پڑے گی اس میں انہوں نے یہ جو سیکشن ابھی ہم تھرٹی ونڈ ڈسکاس کر رہے ہیں اس میں انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جی کہ جب حکومت کسی بندے کی کولیکٹر کے ذریعے زمین خریدتی ہے یا کمپنی کسی کولیکٹر کے ذریعے کوئی زمین خریدتی ہے اور زمین کا جو مالک ہے اس کی کوئی نویت ایسی ہے کہ وہ بندہ اگر اس کو کوئی اعتراض ہے وہ اعتراض داخل نہیں کر سکتا یا اپنی زمین کی دیکھ بال نہیں کر سکتا یعنی کہ وہ بیمار ہے سخت بیمار ہے وہ بندہ کوئی بھی ہے پیرالائجڈ ہے یا کوئی دیگر بیماری کا شکار ہے یا وہ بندہ فاترالعقل ہے انسون مائن ہے وہ اپنی جگہ بیچ نہیں سکتا اس کا کوئی مینجر بھی نہیں ہے یا کوئی نابالغ ہے مائنر ہے اس کا کوئی گارڈین بھی نہیں ہے تو حکومت جو ہے جب اس طرح کی زمین ان کے نوٹس کے اندر آتی ہے کہ ان کے زمین لے لیتی ہے تو پھر اگر ان لوگوں کو رقم کی اوپر کوئی تنازہ ہوتا ہے تو وہ جو کولیکٹر ہوتا ہے وہ ایک پھر ریفرنس تیار کر کے وہ ایک فائل تیار کر کے اس کے اندر وہ سارے ڈاکومنٹس لگا کے اور جو بندے اس طرح کا وہ وہ اپنا پروسیجر ایڈاپٹ نہیں کر سکتے یا جو مالیت کام ہے اس کو عدالت کے اندر کانٹس نہیں کر سکتے تو پھر ایک کولیکٹر جو ہے اس طرح کے ایک فائل بنا کر وہ متعلقہ عدالت کے اندر بھیجیتا ہے تو عدالت جو ہے اس کے بعد اگلا کام کیا کرتی ہے عدالت میں یا مثال کے طور پر جو بندہ اپنا بطور احتجاج وہ جو کام رقم میں وصول کر لیتا ہے اور وہ اس کا بھی ریفرنس جو ہے وہ اپنا کولیکٹر جو ہے وہ بھیج دیتا ہے تو اس میں انہوں نے اگلی بات یہ کی ہے کہ اب یہ جو اپنا کمیشنر ہوگا اپنا کولیکٹر ہوگا اب کولیکٹر کیا کام کرے گا یہ ریفرنس بنا کر عدالت کے اندر بھیج دے گا یا وہ شخص جو بندہ زمین کا جو پیسے ہوتے ہیں جو اس کو ادائیگی ہوتی ہے وہ اگر کام مہت زیادہ ہو وہ کوئی بندہ وہ نہیں کرتا اپنا ریفرنس داز نہیں کرتا یا احتجاج نہیں کرتا یا بطور احتجاج وصول نہیں کرتا تو پھر وہ بعد میں ریفرنس دفعہ ایٹیم کی تحت نہیں کر سکتا یا جو بندہ کسی دوسری شخص کی بیعاف کی اوپر اگر وہ کسی کی زمین کے رقم لے لیتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ رقم اس کو دے گا جو اصل مالک ہے اس کو دینا پڑیں گے اور جو بندہ بطور احتجاج کو رقم وصول کرتا ہے تو وہ اپنا پروٹیسٹ بھی کولیکٹر کو دے گا ریٹن پروٹیسٹ دے گا کہ میں یہ رقم بطور احتجاج وصول کر رہا ہوں یہ اتنی نہیں بنتی بلکہ یہ اتنی بنتی ہے مجھے اس کے اپجیکشن ہے اور وہ کاغذ جو ہے وہ بھی کولیکٹر کے والے کرے گا اور کولیکٹر جو ہے آگے پھر ریفرنس دائر کر دے گا اب اس کے بعد یہ جو ہے جو لوگ دائر نہیں کر سکتے یہ مثال کے طور پر پھر یہ ان کے کولیکٹر دائر کرے گا یعنی کہ جو نبالک ہیں انسانگ مائن ہیں یا جو بیمار ہیں ان کے وہ دائر کرے گا اور باقی انہوں نے جو بتائی ہیں تین چار چیزیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بطور اتجاز رقم اصول کرتا ہے تو اس کا بھی کولیکٹر بھیج دے گا ریفرنس اور جو شخص بغیر معافضے کے یعنی کہ بغیر اتجاز کے جو رقم گورنمنٹ نے دیئے ہے جتنی بھی دیئے ہے وہ لے لیتا ہے اس کے اوپر بھی مزید کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی وہ کولیکٹر نہیں بھیجے گا اس کا ریفرنس اور جو بندہ کسی دوسری کے جگہ رقم وصول کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رقم اصل مالک کو لٹانا پڑے گی اب اسی سیکشن تھرٹی وان کے اندر تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے اب کولیکٹر جو ہے کمیشنر کی اجازت سے بجائے سادر کرنے ایوارڈ یا رقم زمین ان لوگوں کی جن کا زمین کے اندر محدود مفاد ہوتا ہے یعنی جن لوگوں کا تھوڑی سی زمین ہوتی ہے محدود مفاد ہوتا ہے یا جرب صرف وہ جو وہ جو نقصان ہے ڈیمیجز ہے وہ کلیم کر رہے ہیں یا اسی طرح کے یعنی کہ جو کمپنسیشن کے یا چھوٹے چھوٹے جن کے مفادات ہوتی ہیں اگر وہ کلیم کر رہی ہیں تو ان کے لیے اس کے پاس کولیکٹر کے پاس تین اختیارات ہیں یہ کمیشنر سے اختیار یا اجازت لے کر یہ جس بندے کی تھوڑی سی زمین ہے اس کو تبادلے میں دوسری زمین بھی دے سکتا ہے اسے کے ساتھ جو اسی سے ملہقہ ہوتی ہے وہ دے سکتا ہے اس بندے کا اگر جس بندے کا مفاد تھوڑا سا ہے یعنی جس بندے کا دو چار پانچ زار دس زار پین نقصان ہوا اس بندے کا ذری ٹیکس دو تین سال کے لیے معاف کر سکتا ہے یا اگر اس کے تھوڑی زیادہ زمین ہے تو کوئی اور زمین لے کر اس کے نام کروا سکتا ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی ٹو اب سیکشن تھرٹی ٹو کیا کہتی ہے انویسمنٹ آف منی ڈیپازٹ انویسپیکٹ آف لینڈز بیلانگ ٹو پسنز انکمپیٹنٹ ٹو ایلینیڈ ابھی جیسے میں نے ابھی بات کی کہ جو لو معذور ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں نابالب ہوتے ہیں انسام مائنڈ ہوتے ہیں جو اپنا ریفرنس عدالت کے اندر دائر نہیں کر سکتے یا جب ان لوگوں کی زمین حکومت جو ہے وہ خرید دیتی ہے کسی پروجیکٹ کو انیشیئٹ کرنے کے لیے یا کوئی کمپنی اپنی پروجیکٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے خرید دیتی ہے تو ان لوگوں کی جب عدالت کے اندر معاملہ آ جاتا ہے تو عدالت ریفرنس بنا کر کلیکٹر ریفرنس بنا کر عدالت کے اندر بھیجیتا ہے اب عدالت کیا کرتی ہے عدالت یہ کرے گی کہ سب سے پہلے ان کے لیے سیم نویت کی کچھ جگہ دیکھے گی اب وہ کلیکٹر نے تو پیسے بھیج دیئے اب جب کلیکٹر پیسے بھیج دے گا ریفرنس بھی بھیج دے گا اور نابالب انسان وائن یا بیمار یا دیگر جو بند ہیں ان کے وہ پیسے بھیج دے گا ریفرنس بھی بھیج دے گا اب عدالت سب سے پہلے یہ کام کرے گی کہ اس رقم پوری کے پوری کو اٹھا کے گورنمنٹ کی کسی سرکاری بچت سکیم یا قومی بچت سکیم جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر لگا دے گی اور اس کا اوریجنل رقم ادھر ہی جمع رہے گی اور بعض اوقات وہ حکم سادر کر دیتی ہے جی کہ اس کا پرافیٹ جو ہے یہ ایکس وائی زیڈ کو دیا جائے یا اگر وہ اس کو نہ دیا جائے تو پھر گورنمنٹ اپنا جو عدالت کہہ دیتی ہے جی کہ یہ پرافیٹ جو ہے اس کا اسی رقم کے اندر ہی مزید اس کو ڈیپازٹ کیا جائے اب اب عدالت کیا کرے گی جب عدالت دیکھے گی کہ یہ بندہ آنسانگ مائنڈ ہے یہ بندہ مائنر ہے یہ بندہ بیمار ہے یہ بندہ اپنی زمین کی رکوالی یا دیکھ بال نہیں کر سکتا کسٹوڈین نہیں بن سکتا نتدار کے اندر کسی دوسری جگہ پر زمین خریدے گی ان پیسوں سے جو اس کے نام پر اس نے بینک میں عدالت نہیں جمع کروائے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے یہ جو میں نے ابھی بچت والی اپنی قومی بچت کے اس کے اندر جب تک زمین خریدی نہیں جاتی یا اس کا تبادلہ نہیں ہوتا یا نئی زمین خریدی نہیں جاتی تو اس وقت تک وہ قومی بچت کے سکیم کے اندر وہ جمع رہے گی اور اس کا پرافٹ بھی اس کے اندر جمع ہوتا رہے گا اگر مثال کے طور پر اکوبا نے کوئی ارازی لے لی اور یا نہیں لیے بھی تو وہ جو رقم جو ہوگی جو جمع ہوگی بینک کے اندر اس بندے کا اس بندے کا جو پرافٹ ہوگا وہ اس بندے کے حوالے کیا جائے گا جو اس زمین کا مینجر تھا جو اس کا کسٹوڈین تھا یا جو نابالغان کی دیکھ بال کے اوپر مقرر تھا تو وہ رقم ان کو دے جائے گی تاکہ وہ نابالغان انسانگ مائن کے لوگوں یا بھی مار لوگوں کی جو ویل فیر ہے اس کے اوپر اس کو خرج کیا جا سکے یا سپینڈ کیا جا سکے تو یہ اس وقت تک خرج کی جاتی رہے گی یا معذوری جب تک ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ رقم بینک کے اندر رہے گی اور جب عدالت زمین خرید لے گی تو پھر وہ رقم اٹھا کر اس مالک کو دے جائے گی جس سے رقم خریدی جاتی ہے اور یہ جو زمین ہوگی پھر انسانگ مائنر جو ہے ان کے نام پر کر دی جائے گی اور جو ان کے کسٹوڈین یا گارڈین تھے ان کو اس کے اوپر اپوائنٹ کر دیا جائے گا یہ بات انہوں نے اس کے اندر کی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی تھری اپنا تھرٹی تھری سیکشن تھرٹی تھری کہتی ہے کہ انویسٹمیٹ آف منی ڈیپازٹ ان آدھر کیسز اب اس کے علاوہ یہ جو مثال کے طور پر جو یہ زمین کو خرید و فروت کے علاوہ جو معاملات ہوتی ہیں یعنی کہ کسی کی زمین کھڑی فصل کو وہ نقصان ہو گیا اس کے وہ گورنمنٹ وہ کولیکٹر نے اس کو پاٹ کے وہ امار کر رہے تھے یا درختان اس کے کٹ کے یا درخت اس کے کٹ کے یا اس کے گھر کو ڈیمالش کیا گیا یا کوئی اس کے ٹیویل کو گرہیا گیا یا جو بھی اس کا نقصان ہوا اس طرح کے جو معافضے ہوتی ہیں یہ معافضے اس کے اوپر اگر کوئی وہ ریفرنس عدالت کے اندر آ گیا تو پھر کولیکٹر جو ہے وہ اپنے ریفرنس کے ساتھ ہی یہ رقم جو ہے عدالت کے اندر جمع کروا دے گا اگر تو مثال اس میں یہ ہے کہ اگر جو نقصان ہوا کسی زمیندار کا اور کولیکٹر نے اس کا جو معافضہ ادا کرنا چاہا اس کو بلائے اور اسے پوچھا کتنا نقصان ہوا ہے اس نے بتایا میرا دو لاکھ نقصان ہوا ہے کولیکٹر نے دو لاکھ اس کو دے دیئے اس کا چیک دے دیا تو ویلنگوڈ اگر وہ مثال دور پر وہ دینا چاہتا ہے کولیکٹر اس کو دو لاکھ دینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میرے تین لاکھ روپے بنتے ہیں اب تنازہ پیدا ہو گیا اب کولیکٹر اس کا ریفرنس اٹھا کے عدالت کو بھیج دے گا اور ساتھ میں جو دو لاکھ اس کو ملا ہوا ہے تو وہ بھی ساتھ بھیج دے گا تو عدالت یا پھر مثال کے طرح پر جو شریعی حصیز ہیں لوگوں کے درمیان وہ متنازہ ہیں یا دیگر کوئی متنازہ ایشو ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ جو رقم ہے عدالت کے اندر آ جاتے کولیکٹر جمع کروا دیتا ہے تو عدالت اس رقم کو پھر قومی بچت کے سکیم کے اندر اس کو ڈپازٹ کر دیتی ہے اور ساتھ میں جو اس کا منافع آتا ہے وہ بھی جمع ہوتا رہتا ہے اور عدالت میں جو بندہ اپنے رائٹ کو اسٹیبلش کرتا ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے اپنا عدالت جو ہے وہ رقم اصل رقم پلس اس کے اوپر جو منافع ہوتا ہے وہ بھی اس کا بھی فیصلہ صادر کر دیتی ہے اور اسی بندے کو دے دیا جاتا ہے جو بندہ اس کا انٹائٹل ہوتا ہے اس کے بعد جو سیکشن ہے وہ سیکشن تھرٹی فور ہے پیمنٹ آف انٹرسٹ اب یہ پیمنٹ آف انٹرسٹ کیا چیز ہے پیمنٹ آف انٹرسٹ کے اندر یہ بات انہوں نے کی ہے یہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ بنانے والوں نے کہ بعض اوقات سیچویشن ایسی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ یا کامپنی کولیکٹر کو کہتے ہیں ہمیں بھائی زمین دو ہمیں یہ اپنا پروجیکٹ انیشیئٹ کرنا ہے یا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے یہ اسٹیبلش کرنا ہے تو وہ کولیکٹر لوگوں سے زمین خرید لے لیتا ہے اس کا قبضہ لے لیا اب جب وہ جو رقم تے ہوئی وہ سیٹل ہو گئی کوئی اس کے اوپر ایشیوڈ نہ ہوا وہ سارے اس کے اوپر رازی برزہ ہو گئے اب ایک شخص ہے اس کی زمین کی قیمت ہے دس لاکھ اب دس لاکھ گورنمنٹ نے سبائی گورنمنٹ نے یا اس کامپنی نے اس بندے کو پی کر رہا ہے اب گورنمنٹ کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا خزانے میں وہ پیسے اس رقم کے لیے بجٹ میں مختصی نہیں کی اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو گورنمنٹ کولیکٹر کو کہہ دیتی ہے کہ بھائی آپ اس کیس کو پینڈنگ رکھیں اگر قبضہ لیا ہے ٹھیک نہیں لیا اس کو کیس کو پینڈنگ رکھیں اب جو رقم دس لاکھ ہے دس لاکھ کی اوپر اگر بینگ بھی جمع کروایا جائے تو جتنا مارک اپ بنتا ہے یا جتنا اس کا انٹرسٹ بنتا ہے تو جب یہ جو عدالت ہے جب یہ فیصلہ کرے گی ہاں بھائی اس بندے کا دس لاکھ رپیہ گورنمنٹ نے اپنے پاس تین سال رکھا تو اس کا اتنا مارک اپ بنتا ہے اور یہ مارک اپ گورنمنٹ نے دینا ہے سبائی گورنمنٹ دینا ہے یا کمپنی دینا ہے جہاں اس کو دس لاکھ دیا جائے گا اور ساتھ اس کا جو منافع بنتا ہے وہ بھی اس شخص کو پی کیا جائے گا اب گورنمنٹ دس لاکھ اس کو نیچ دے دیتی ہے بزریا کولیکٹر یا بزریا عدالت تو اس کو چیک مل جاتا ہے دس لاکھ کا اب جو باقی اس کے اوپر مسال کے طور پر ڈیڑھ لاکھ ہیں تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ بزریا عدالت میں درخواست ہے کہ جناب اس کی ہمارے لیے ایک ساتھ مقرر کی جائیں آپ مانا ایک ساتھ مقرر کر دیں سہمائی تین مائنے کے بعد نوے دن کی ایک ساتھ مقرر کر دیں ایک سو بیس دن کے کر دیں چھ مائی کر دیں تو پھر وہ جو عدالت ہے وہ پھر وہ ایک ساتھ مقرر کر سکتی ہے اس پرافٹ کی ادائی کے لیے اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے پھر اس کو پھر وہ پرافٹ دینے کی پابان ہوتی ہے اور اس میں شرح یہ ہے کہ جو بندہ اس پرافٹ سے دسبردار ہو جائے جیسا کہ ہمارا اسلامی ملک ہے اور بعض لوگ وہ اس کے اوپر انٹرسٹ کو درست نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لینا تو جو بندہ اس سے دسبردار ہو جائے تو پھر وہ بعد میں محافظہ یا سوری انٹرسٹ جو ہے وہ کلین نہیں کر سکتا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ آگیا ہے تو آپ اس کو شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اگر آپ کا کوئی پیسے نے کوئی پیری ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہنا تک میں ہم لوگ اسے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ پیس ایمی شیب اللہ